بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز زی ٹویٹر کے چینل سے سر زفر آپ کو سامنے ہمارا ٹوپک آج کل ہسٹری آف کرنسی ہے ہمارا آج کا ٹوپک چوتی ویڈیو ہے ہماری اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھ رہی ہیں کہ ڈالر کا مہنگا ہونے کی وجوہات کیا ہے تو ناظرین ڈالر کون مہنگا ہوتا ہے اس کو جانچنے کے لیے اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ڈالر ہمیں چاہیے کی ہم کیوں چاہیے ڈالر ہم کیوں ڈالر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمیں یہ سمجھ میں بھی آ سکتا ہے کہ ڈالر مہنگا کیوں ہو رہا ہے تو آج ہم یہ دیکھ رہی ہیں کہ ہمیں ڈالر کیوں چاہیے تو ہمیں ڈالر مہنگا کیوں ہوتا ہے کی وجہ یہاں کیوں چاہیے کیا لفظ لکھنا پڑے گا ہمیں ڈالر چاہیے کیوں آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں جو اکیل اپنی زندگی گزار سکے بشمار چیزیں ایسی ہیں جو ہم پوری دنیا سے خریدتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو باقی دنیا کو ہم فروخت کرتے ہیں دنیا میں جب بھی آپ کسی چیز کو بیچیں گے جب بھی آپ کسی چیز کو خریدیں گے تو اس کے لیے پیمنٹ کا ایلیمنٹ تو آئے گا پاکستان میں میں ایک پیپسی خریدنا چاہتا ہوں تو پاکستان کی کسی بھی دکان پر جا کے سو روپیہ کا نور دیتا ہوں اور پیپسی خرید لیتا ہوں لیکن اگر میں یہی پیپسی اگر میں یہی پروڈکٹ کسی باہر کے ملک میں خریدنا چاہوں مثال کی طور پر میں سعودی عرب میں چائنہ میں برطانیہ میں جا کر یہی کوئی چیز خریدنا چاہتا ہوں تو کیا برطانیہ میں پاکستان کا روپیہ دے کر یہ چیز خریدنا میرے لئے ممکن ہے جواب ہوگا یقیناً میں تو وہاں جا کر ہمیں چیزیں خریدنے کے لئے کیا دینا پڑے گا ہمارے پاس تین آپشنز ہیں نمبر بان وہاں کی چیزیں خریدنے کے لئے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اسی ملک کی کرنسی ہونی چاہیے اس ملک کی کرنسی میں ہم چیزیں خرید سکتے ہیں برطانیہ میں ہیں تو ہمارے پاس پانڈ ہوگا تو ہم چیز خرید سکتے ہیں یا پانڈ میں ہوں گے تو ہمارے پاس سعودی عرب میں ہیں تو ہمارے پاس ریال ہے تو ہم چیز خرید سکتے ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے دوسرا چیز خریدنے کا طریقہ یہ ہے میرے پاس سونا ہونا چاہیے میں کسی بھی دکان میں کسی بھی ملک میں جا کر سونا دے کر کوئی بھی چیز خرید سکتا ہوں یہ ایک ایسی دھات ہے جسے دنیا کے تمام مالک ایکسپٹ کرتے ہیں اب میرے پاس نہ تو اس ملک کی کرنسی ہے نہ میرے پاس سونے کا کوئی بسکٹ ہے اب میرے پاس تیسرا اپشن کیا رہ جاتا ہے میرے پاس تیسرا اپشن رہ جاتا ہے کوئی بھی عالمی کرنسی کونسی عالمی کرنسی جسے میں بھی تسلیم کرلوں جسے جاپان چائنہ کوریا کینیڈا برطانیہ امریکہ باقی کانٹریز بھی قبول کرلیں اور ہم جانتے ہیں کہ آج کل پوری دنیا میں بہت ساری عالمی کرنسیز ہیں لیکن ڈالر جو ہے یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ سٹیبل سٹرونگ ریلائیبل کرنسی کے طور پر اوبرا ایسا کیوں ہوا کہ دنیا نے ڈالر کو ہی ریلائیبل سمجھا روپی کی کیوں نہیں یعنی کو کیوں نہیں لیرہ کو کیوں نہیں اور بہت ساری کرنسی ہیں دنیا کی ان کو کابل کیوں نہیں سمجھا کسی پھر ویڈیو میں بتاؤں گا کہ دنیا ڈالر پر کیوں انحصار کرتی ہے باقی چیزوں پر باقی کرنسی پر انحصار کیوں نہیں کرتی تو یہ کہیں پھر کسی کیاپک میں بات کریں گے آج ہمارا ہے کہ ہمیں ڈالر کی ضرورت کیوں ہے تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ باہر سے ہمیں چیزیں خریدنا پڑتی ہیں جب ہم باہر سے کوئی چیز خریدیں گے چائنہ سے کوئی چیز خریدیں گے تو چائنہ ہم سے پیسے مانگے گا روپی نہیں مانگے گا یا تو اپنے ملک کی کرنسی مانگے گا یا ہم سے سونا مانگے گا یا ہم سے ڈالر مانگے گا جو کہ عالمی کرنسی ہے کیونکہ ہمارے پاس اس ملک کی کرنسی بھی نہیں اسے بھی خریدنا پڑے گا ہمارے پاس اتنا سونا بھی نہیں اسے بھی ہم کہیں نہ کہیں سے اویل کریں گے تو پھر ہم ایک کرنسی کے طور پر ڈالر پیش کر دیتے ہیں اب ہم باہر کے ملکوں سے جب بھی کوئی چیز خریدیں گے انہیں ڈالر پی کریں تو اس لیے ہمیں ڈالر چاہیں اب جب ہم ڈالر پی کریں گے ہمیں ڈالر چاہیں اگر ہماری جیب میں ڈالر زیادہ ہوں گے تو ہمیں پریشانی کم ہوگی اور ہمارے ملک میں ڈالر نہیں ہوں گے میرے پاس ڈالر کم ہوں گے تو باہر کے ملکوں میں جا کر چیزیں خریدنا میرے لئے اتنا ہی پرابلن کھڑا کرے گا میرے لئے اتنے کی مشکل ہو جائیں گی اب جس ملک میں برامدات زیادہ ہوتی ہیں دنیا کا جو ملک چیزیں بیچے گا زیادہ اس کی چیزیں بیگتی چلی جائیں گی اور اس ملک میں ڈالر کے بھیر لگتے چلے جائیں گے ہم چیزیں بیچتے جائیں گے بنا بنا کر پروڈکشن بنائیں گے پیداوار زمین کی ہو زرعی ہو سنتی ہو مائنز کی ہو کوئی بھی ہو تو ہم یہ پیداوار دنیا کو بیچیں گے اس کے بدلے میں لوگ ہم سے چیزیں خریدتے ہوئے ہمیں ڈالر دیں گے تو یہ ڈالر جو ہے وہ ہمارے پاس جمع ہوتے چلے جائیں گے ہمارے پاس ڈالر دھیر لگ جائے گا تو جب ہمارے پاس ڈالر کا دھیر لگ جائے گا اب ہم کسی بھی چیز کو خریدیں گے ہماری جیب میں ڈالر موجود ہوگا ہمیں ڈالر نہیں لینا پڑے گا اپنی جیب سے ڈالر نکالیں گے اس میں سے ہم ایک ڈالر اٹھائیں گے پے کر دیں گے چیز خرید لیں گے ہمیں ڈالر کو کمی کی ڈالر کی کمی کا کوئی سامنا نہیں ہوگا کوئی پرشن نہیں ہوگا اگر ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے ہماری درامدات زیادہ ہیں تو پھر ہم دنیا سے چیزیں خریدیں گے اس کو ڈالر پے کرنے کے لیے پہلے ڈالر خریدیں گے کہاں سے خریدیں گے کسی بھی انٹرنیشنل مارکٹ سے ہم ڈالر خریدیں گے اور وہ ڈالر ہم جو خریدیں گے ہماری ڈیمانڈ بڑھے گی ڈالر کی تو جتنی زیادہ ڈیمانڈ ڈالر کی ہم کریں گے اتنا ہی ہمارے لیے ڈالر مہنگا ہوتا چلا جائے گا اور جتنا ڈالر آلڈی ہوگا ہمارے پاس ہماری ڈیمانڈ اتنی ہی کم ہوگی ہمارے پاس ڈالر موجود ہے کمی کا شکر نہیں ہوگی تو یہ ڈالر ہمارے پاس چونکہ موجود ہے جہازہ آدمی مارکٹ سے ہمیں خریدنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی موجود ہے جہازہ ڈیمانڈ نہیں کرے گی ہمارے لیے سستہ ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ تعلقات ہمارے ڈالر کے ساتھ اس چیز کے ریلے پہتے ہیں اگر ہماری برامداد بڑھ جائیں تو ہمارے پاس ڈالر بہت زیادہ آ جائے گا جہازہ ہمارے ملک میں ڈالر پاکستان کی کرنسی کی نسبت اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہوگا دوسری وجہ بیرونی سرمایہ کاری اگر ہمارے ملک کے حالات اچھے ہو جائیں تو باہر کے ملک کے انویسٹر ایرز پاکستان میں آئیں گے جب وہ وہاں سے آئیں گے تو یقین ہے وہ کرنسی لے کر آئیں گے ایک جاپان کا آدمی یہاں آکار ایک امریکہ کا آدمی یہاں آکار انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے بزنس کرنا چاہتا ہے تو وہ کرنسی تو وہاں سے لے کر آئے گا تو وہاں سے لے کر آئے گا وہ ڈالر کی صورت میں کرنسی اب وہ ڈالر یہاں اس کے کسی کام کا نہیں ہے اس نے تو یہاں شاپنگ کرنی ہے یہاں سے مشینری خرید نہیں یہاں سے زمین خرید نہیں لہاں آگا وہ ڈالر ہمارے بینک میں جمع کر رائے گا اور بینک سے ہمارے روپی مانگے گا تو جب وہ ڈالر دے گا ہم سے روپی مانگے گا تو ہمارے روپی کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی چونکہ ہمارے روپی کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی اس لیے ہمارا روپی سستہ ہوتا چلا اور مہنگا ہوتا چلا جائے گا اور ہمارا روپی جو ہے قدر و قیمت میں اس کے برابر آ سکتا ہے دیکھ کر ہوتا چلا جائے گا جیسی چیز ہے بیرونی ترسلی لذر اگر ہمارے بہت سے لوگ پاکستان سے دوسرے ملکوں میں جا کر کام کریں گے اور وہاں کام کر کے جو معافظہ لیں گے جو سیلوی لیں گے جو منافع کمائیں گے جو شیئر لیں گے وہ ڈالر کی صورت میں ہوگا وہ ڈالر وہ پاکستان میں اپنے لوگوں کو بھیجیں گے پاکستان میں جب یہ ڈالر آئے گا تو یوں پاکستان میں ڈالر کی مقدار بڑھ جائے گی جیسے ہی پاکستان میں ڈالر کی مقدار بڑھ جائے گی تو ہمارے پاس ڈالر کے بڑے سٹاک کا ڈھیر لگتا چلا جائے گا آپ دنیا میں کوئی بھی چیز خریدیں گے میں جاپان سے گاڑی خریدنا چاہتا ہوں ڈالر بجائے اس کے میں مارکٹ سے خریدوں تو میرے جیب میں ڈالر پڑے ہوئے اٹھا کر دے گا تو ڈالر مجھے خریدنا نہیں پڑیں گے جس چیز کو میں جان پوچھ کر خریدنے کے لئے جاؤں گا ڈیمانڈ کروں گا وہ مہنگی ہوگی اور جو چیز میرے پاس موجود ہوتی ہے جس چیز میں نہیں خریدتا وہ مجھے محلی نہیں لگے گی تو یوں اگر ہم یہ تین کام کر لیں برامداد میں اضافہ کر لیں برامداد کو کنٹرول کر لیں اور دیرہنی سرمایہ کاری کا محول پیدا کر لیں اور اپنے بہت سے ورکرز کو دوسرے ملکوں میں بھیجیں تاکہ وہاں سے کما کل دولر پاکستان میں بھیجیں پاکستان میں برامداد کو اس کی وجہ سے پاکستان میں تین کام چیزوں کی وجہ سے دولر کی مقدار میں بڑا اضافہ ہو جائے گا یوں دولر کا سٹوک ہمارے پاس بڑھ جائے گا دنیا کا عمر جس کے پاس دولر زیادہ ہے وہ اتنا پریشان نہیں ہوگا ہم بھی پریشان ہیں ہم دولر ہمارے پاس زیادہ ہوگا اور وہ دولر بیچ کر اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے ممالک ہم سے پھر دولر خریدنا شروع کر جب وہ ہم سے دولر خریدنا شروع کریں گے تو ہم پھر دولر اپنی مرضی سے بیچیں گے کیونکہ ہم کہیں گے کہ اس کے لگلے میں ہمیں روپی دو میرے پاس اتنے دولر ہیں اس کے لگلے میں مجھے روپی دو تو وہ پہلے ہمارا روپی خریدیں گے پھر اور وہ روپی پے کر کے دولر خریدیں گے تو میرے روپی کی ہمارے روپے کی ڈیماند میں اضافہ ہو جائے گا یوں ہمارا روپہ روپی جو ہے وہ دیکھ پر ہوتا چلا جائے گا تو ناظرین انشاءاللہ اتلاللہ ازیز نیکس ویڈیو میں ہم دور اتنے دولر ہونے کی وجہات بنائیں گے باقائدہ بتائیں گے انشاءاللہ اتلاللہ ازیز بتاؤں گا آپ کو کہ کیسے گلنے ہوتا چلا جا رہا ہے امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز سے آپ کو بڑا استفادہ حاصل ہو رہا ہوگا ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور وہ تمام دوست جو ہمارے ویڈیوز پر دیکھتے ہیں شیئر کرتے ہیں لائک کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ